اردو بھارتی آٹوی جماعت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اس کے بعد ہے ایک جملے میں جواب لکھی پہلا بمبئی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو کیا فائدہ ہوگا جواب بمبئی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے سے مولانا کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آخری فیصلہ ٹھیک ہوا تو مولانا پر جو رشوت کا لغو اور جھوٹا الزام لگایا گیا وہ غلط ثابت ہوگا اور میجسٹریٹ کی سرح بیمانی ظاہر ہو جائے گی دوسرا ہے ڈاکٹر نے نشاط نیسہ بیگم کو کیا رائے دی جواب ڈاکٹروں نے نشاط نیسہ بیگم کو رائے دی کہ وہ کانپور کی بجائے پونہ میں قیام کریں کیونکہ ان کے لئے پونہ کی آب و ہوا مفید ہیں تیسرا ہے جیل سپریڈنٹ کی شرارتوں کا مولانا کی صحت پر کیا اثر ہوا جواب جیل سپریڈنٹ کی شرارتوں کی وجہ سے مولانا کی دماغ پر خراب اثر پڑھنے کا خدشہ تھا چوتھا جیل سپریڈنٹ کی شرارتوں پر نشاط نیسہ بیگم کو کس بات کی تشویش تھی جواب جیل سپریڈنٹ کی شرارتوں پر نشاط نیسہ بیگم کو اس بات کی تشویش تھی کہ کہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے مولانا کی دماغی حالات خراب نہ ہو جائے پانچوہ نشاط نیسہ بیگم نے مکتوب علیہ سے کس بات کے لئے دعا کرنے کی درخواست کی جواب نشاط نیسہ بیگم نے مکتوب علیہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالی سے دعا کرے کہ مولانا کی دماغی حالت صحیح رہے اور اللہ تعالی صحیح سلامت ان کو ظالموں کے ظلم سے رہا کرے چھٹا ہے مولانا حسد مہانی نے بیگم مہانی کو کس بات کی ہدایت کی جواب مولانا حسد مہانی نے بیگم کو تاقید کی کہ کتب میاں کو سلام لکھو اور انہیں چند تازہ غزلیات بغرض ملاحظہ ارسال کرنے کی ہدایت کرو مختصر جواب لکے پہلا مولانا حسد مہانی کی رہائی کے سلسلے میں نشاط نیسہ بیگم نے کون سی کوشش کی جواب دیکھیں مولانا حسد مہانی کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں نشاط نیسہ بیگم ہمیشہ ان کی معاوین و مددکار ہیں حسرت مہانی کی رہائی کے سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی انہوں نے سیفر رسول وارڈر کی اپیل بیرسٹروں کے رائے سے ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کی انہیں اس بات کی امید تھی کہ رشوت والی دفعہ ایک سو اکسٹ اڑا دی گئی تو مولانا کی کوشش سے فائدہ ہوگا آخر میں فیصلہ ٹھیک ہوا تو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور میجسٹریٹ کی سری بیمانی کا راست کھل جائے گا دوسرا ہے جیل سپریٹنڈنٹ مولانا کے ساتھ کون سی شرارتی کرتا ہے جواب جیل سپریٹنڈنٹ مولانا کے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی شرارتیں کرتا رہتا اس نے مولانا کی ضرورت کی چیزوں برش آئینہ سرما قرآن شریف رکھنے کا تختہ حد تک پانی کا گھڑا تک اٹھوا لیا تھا اس نے پانی ایک علت پیدا کر رکھی تھی گہوں کی روٹی دینا بن کر دی تھی جوار باجرے کی روٹی وہ بھی مٹی ملی ہوئی دی جاتی تھی ترکاری بھی خراب دی جاتی تھی لکھنا تو در کنار پڑھنے کے لیے ان کو کتابیں بھی محصر نہ تھی گورنر کے یہاں سے آئی ہوئی سنسر شدہ کتابت تک وہ نہیں دیتا تھا تیسرا نشاط نیسہ بیگم نے مکتوبے علیہ کو اپنی صحت اور پونہ سے مطالق کون سی باتیں لکھی ہیں جواب نشاط نیسہ بیگم نے اپنے مکتوبے علیہ کو اپنی صحت اور پونہ سے مطالق لکھا ہے کہ علاج برابر کر رہی ہوں میرے مارزد کے لیے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق کانپور کی بجائے پونے کی آبوحوا مفید ہے اس کے علاوہ بنگلہ بھی شہر سے دور بنا ہوا ہے پہلے کی بنسبت صبح کے وقت تبیت کس قدر صاف رہتی ہے چوتھا ہے جیل میں مولانا پر کیا گیا ظلم کیا گیا جواب جیل میں مولانا پر دفعہ ایک سو ایک سٹھ کے تحت رشوت خوری کا مقدمہ کیا گیا جو بالکل لغو جھوٹ اور سراسر خلاف قائدہ خانون تھا وجہ لکھیے بیگم حسرت مہانی کانپور کی بجائے پونہ میں رہ رہی ہیں جواب بیگم حسرت مہانی بیمار تھی ان کے ڈاکٹر کی رائے تھی کہ ان کے لئے کانپور کی بجائے پونہ کی آبوحوا مفید ہے دوسرے یہ کہ ان دنوں مولانا حسرت مہانی پونہ کے جیل میں قید ہے اس لئے بیگم حسرت مہانی کانپور کی بجائے پونہ میں رہ رہی تھی دوسرا ہے بیگم حسرت مہانی نے مولانا کی تازہ گزلے اور اصلاح کے لئے ارسال کی جواب بیگم حسد مہانی نے خصیص طور پر گزلیں ارسال کرنے کے لئے کہا ہے تاکہ بہتر اصلاح کر کے پیش کی جا سکے تیسرا ہے جیل سپریٹنڈنٹ ہر روز مولانا کے ساتھ شراطیں کرتا تھا جواب جیل سپریٹنڈنٹ کا برطاو مولانا کے ساتھ بہت سخت تھا وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا جسے مولانا کو تکلیف ہو جیسے اس نے استعمال کی ایک ایک چیز اٹھوالی تھی پانی کا گھڑا تک نہیں چھوڑا لکھنے پڑھنے کا سامان بیٹھوالیت اب خط نمبر دو کا آتا ہے دیکھیں جان پہچان کی مدد سے زیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے پہلا ہے رشید حسن خوا مزامین کیا تھے اردو عملہ لغت زبان و بیان کے خواہیت کتابیں تفہیم انشاء اور تلفز عبارت کیسے لکھیں زندگی پیدائش دس جنوری انیس سو تیس مقام شاجہ پور وفات 26 فروری 2006 اس کے بات ہے شاناخت ماہر لسانیات محقق مدون ایک جملے میں جواب لکھیں فاروقی صاحب نے مصنف کو کب کب خط لکھا جواب فاروقی صاحب نے مصنف کو پہلا خط یوم عید الفطر کو لکھا اور دوسرا خط 28 فروری کو لکھا دوسرا ہے مصنف کو گربت در وطن کا حساس کیوں جواب مصنف کے سیوہ گھر کے سبی افراد کے پاس رہنے کی جگہ تھی مگر مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کمرہ نہ تھا اس لئے مصنف کو گربت در وطن کا حساس ہوا تیسرا ہے مصنف نے فاروقی صاحب کا کس بات کے لئے شکریہ آدھا کیا جواب مصنف نے فاروقی صاحب کا شکریہ آدھا کیا کیونکہ فاروقی صاحب مصنف کو یاد رکھتے تھے اور یاد کرتے رہتے ہیں چوتھا ہے مصنف کی شبہ سے صبح سے شام کس طرح ہو رہی تھی جواب مصنف کی صبح سے شام مزدوروں کے ساتھ سر کھپانے میں ہو رہی ہے پانچوہ ہے مصنف نے فاروقی صاحب کو اپنی داستان کیوں سنائی جواب مصنف مصروفیت کے سبب جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اس لئے فاروقی صاحب کو اپنی داستان سنانی پڑی مقتصد جواب لکے پہلا ہے مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی جواب مصنف کا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا گھر کے تمام مفراد کے پاس بندل بندے پڑے تھے ان کو بھی رکھنے کی جگہ نہ تھی اس لئے انہیں مجبوراں کمرہ بنوانا پڑ رہا تھا مزدوروں کے ساتھ انہیں صبح سے شام تک لگے رہنا پڑتا تھا کمرہ بنوانے کی مصروفیت کو مصنف نے جلسے میں حاضر نہ ہونے کی وجہ بتائی دوسرے مصنف کو لہیدہ کمرے میں کمرہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جواب گھر کے تمام مفراد کے لئے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تھی مگر مصنف کے پاس کوئی کمرہ نہ تھا ان کی کتابیں بندل میں بندی رکھی تھی اس لئے انہیں کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئی دردل خاکہ مکمل کرنا ہے خد مکتوب نگار کونتے رشید حسن خان اور مکتوب علیہ کونتے پروفیسر نصار احمد فاروقی اپنے پاس تو دستے خالی کی لکیریں اس جملے کی وضاحت کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے جواب میں مصنف نے اپنی تنگ دستی کی کوش شاعرانہ اندازہ بیان کی مصنف کو مجبوراً مکان بنوانا پڑا ورنہ ان کے معاشی حالہ تیسی نہیں تھی کہ کوئی مکان تعمیر کروا ایسا کہ جون تو کام شروع ہو گیا مگر صبح سے شام تک مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑا تاکہ کفایت شعاری کے ساتھ کمرہ تیار ہو جائے دردل جملے کی وضاحت کرنا ہے پہلا کفایت شعاری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں اور میرا کام اسی تعارف ہے جواب رشید خان پروفیسر نصار احمد فاروقی کو اپنے مکتوب میں اپنی کفایت شعاری کے ذکری ہے یہاں سے آپ کو پورا جواب لکھنا یہاں تک اس لئے ان کی نگرانی کرنا اور ان کی کفایت شعاری سے واقف کرانا ضروری تھا خطوط سے کہاوتیں تلاش کر کے لکے پہلا ہے دروازے پر ہاتھی باننا دست خالی کی لکیریں آنکھیں اوجل پہاڑ اوجل خطوط سے محاورے تلاش کر کے لکے سادر ہونا راس کھلنا دھن کا پکا ہونا سر کھپانا خط کے متن کے حوالے سے جملے درست کر کے لکے پہلا کلت پانی کی بھی ہے تو جواب میں کہہ لکھنا پانی کی بھی کلت ہے دوسرا خراب ترکاری ملتی ہے جواب ترکاری خراب ملتی ہے تیسرا ہے دست خالی کی لکیریں تو اپنے پاس ہے اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں راز مجدور واقف نہیں کفایت شعاری کے لفظ سے تو راج مجدور واقف نہیں تو یہ تھے سبق کے سوال وجب جو میں نے آپ کو بتایا ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے آپ کے لئے ویڈیوز لاتے رہیں گے ملتے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ